بول صدگر دیب مہاراج کی ساتھ شاہی صدگر کی پیاری سیسنگ جی پیاس درس کی لاغ رہی کوئی رمتہ رام بتاوے گی درسن کی پیاس جن کے ہردے میں پریم ہوتا ہے جن کے ہردے میں مالک کے ملنے کی آس ہوتی ہے برہ ہوتا ہے پرماتما کے ملے بین جو اداس ہوتے ہیں وہ بیاکل ہوتے ہیں وہ بیچین ہوتے ہیں اور پیاس انہیں کو لگتی ہے جنہوں نے یہ سچ نشہ ہو گیا کہ یہ جو شریر ہے یہ شریر ہم نے کرایا کا مکان ملائے پرماتما نے یہ شریر کرایا کا دیا ہے یہ شریر آج ہے اور یہ شریر کل نہیں ہوگا ایک دن یہ شریر چھوٹ جائے گا شریر بھی چھوٹے گا سوانس بھی پونجی بھی سماپت ہو جائے گی جب شریر چھوٹ جائے گا اور جو نہیں دیکھے گی اور یہ اٹل ست ہے ہماری آتما اگر ہماری حردہ میں پرماتما کی پرتی پیاس نہیں ہے ایک سمیں آئے گا شریر چھوٹے گی ایک آتما بند کے جاتی ہے اور ایک آتما آجاد ہو کے مکد ہو کے جاتی ہے ایک آتما جن میں مرے مرے پھر جن میں اور ایک آتما جنم مرن کے بندھن کو کاٹ کے اپنے پرمپتہ پرماتما کے دیش میں جاتی ہے پرمپتہ پرماتما کو پانے کے لیے پرمپتہ پرماتما کو جاننے کے لیے پیاس ہوتی ہے ہردہ میں اور پیاس اتنی گہری کہ پھر اور کوئی بھی چیز اچھی نہ لگے دھیان دے مہنب جیون میں بہت دکھ ہیں ہم سب ایسا مانتے ہیں کسی پہ بھی نظر دوڑا کے دکھلو جمین والے جہزات دولت والے سہرت والے میں نے بڑے بڑے لوگوں کو جن کے پاس بڑی جمین بڑی جہزات بڑی دولت ان کو روتے ہوئے دیکھا ہے کیوں سب ایدھا تو ہیں پر بچے بات نہیں کرتے سب ایدھا تو ہیں پریوار ایک نہیں ہے تو کبھی کوئی ٹینسن کبھی کوئی ٹینسن دے درے کا دکھ ہے سب کاؤں کو ہوئے جس نے بھی شریر دھارن کیا ہے اس نے دکھ ہے سب نے بھوگنا پڑتا ہے چاہ جوگی ہو چاہ جنگم ہو چاہ سیوڑا ہو چاہ سنیاسی ہو چاہ تیاغی ہو چاہ بیراغی ہو شریر دھارن کیا ہے تو سبھاو ہے دکھ بھی آئے گا کوئی بچ نہیں پایا ہے سوامی نتانن جی مہاراج اپنی بانی میں فرماتے ہیں دے درے سو سب کوئی دکھیا سکھیا نہ کوئی ایک پتر دکھی بندو دکھی دھن کے دکھیا نیک جس نے بھی شریر دھارن کیا ہے سب دکھیا ہیں کوئی پتر کی وجہ سے دکھی کوئی بندووں کی وجہ سے دکھی اور دھن کی وجہ سے سب کوئی دکھیا کیا آپ اس دکھ میں ہی اس آپا دھاپی میں ہی مانور زیون کو رولا کے چلا جانا چاہتے ہو کیا پرماتما کی دولت کو جو اب تک کھویا ہے میر تیر میں تیری میری میری تیری کر کے عمرہ کھو دی ساری رے منوہ نہیں بچاری رے سنت کیا کہتے ہیں میری تیری کر کے میری تیری تیری میری کر کے عمرہ کھو دی جانا چاہتے ہیں میری تیری میں سارا جیون کو کھو رہے ہیں اور افسر چوکتا جا رہا ہے کب جاگیں گے کب سملیں گے کب بیچار کریں گے کب سمجھائے گی کہ مانور زیون پرماتما کی بندگی کرنے کے لیے ہے پرماتما کا سمبرن کرنے کے لیے ہے پرماتما کا سچنگ کرنے کے لیے ہے نیکی مانور زیون دھوکھا دھڑی میں نندہ میں عرصہ میں دویس میں کھونے کے لیے پرماتما نے نہیں دیا ہے آپ چاہتے ہیں کہ مانور زیون کو سارتھک کریں تو اپنے آہار کو اپنے بیوہار کو اور اپنے بیچار کو ٹھیک کریں جب تک آپ کا آہار بیوہار اور بیچار ٹھیک نہیں ہوگا تب تک آپ کو بھکتی مارک میں پورن لاب نہیں ہو سکتا ہے اور دوسرا قدم سیل سما سنتوز کو دھارن کرے اگر آپ سیل نہیں ہیں سنتوزی نہیں ہیں آپ چھما نہیں کر سکتے ماف نہیں کر سکتے عرصہ دویس کے بھرے ہی رہتے ہیں تو آپ کی بھیتر کی آترہ نہیں ہو سکتی چاہتے ہیں پرماتما کو پانا لیکن اس جیسا ورات تو نہیں ہوئے ایک ماں اپنے بیٹے کو کہتی ہے بیٹا راجہ کا ہاتھی لانے سے پہلے اپنے گھر کا دروازہ اونچا کریں پہلے کہتی تھی ماتان ایسا راجہ کا ہاتھی لانے سے پہلے اپنے گھر کا دروازہ اونچا کریں اگر آپ کا دروازہ نیچا ہے مل جائے گا وہ ورات ہے انت ہے اس کو پانے کے لیے اپنا ہردے بھی ورات ہونا چاہیے کمجور نہیں چھوٹی باتوں پہ نفرت میں نہیں جینا ہے کوئی رہا چلتا کچھ بھی کہے وہ بات آپ کے جچ جاتی ہے اور آپ کو پرماتما کی سدگر کی بات نہیں جچتی سنتوں کی باتوں پہ سنسے کر لیتے ہیں تو پھر آپ کمجور ہوئے نا جبکی اتیاس گواہ ہے جنہوں نے گروہ کے وچن کو مان لیا جو سمرپن ہو گئے دنیا کچھ بھی کہو میرا من لگیا کوئی کچھ بھی کہو میرا من لگیا جس کا من لگ جاتا ہے جس کے ہردہ میں پریم ہے ہزاروں پرکار کی سنسے روپی باتیں سنتے ہوئے بھی نہیں کیونکہ پریپک ہے ٹھیک ہے لاکھ ڈگاؤ کوئے ڈڈڈا ڈونگر ڈگمگے ڈگے ڈھرن آکاس سب منڈپ جس دن ڈگے اڈگ رہیں ہری داس ڈونگر پہاڑ ڈگمگے ڈھرٹی ڈگ جائے ڈگے سب برمنڈ بھی ڈگ جائے لیکن ڈگو 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 ایسے پاگل لوگوں کی سنگت مت کرنا جتے جی مکت کر دینا جیوت مرنا جس کو درسن ات ہے اس کو درسن ات بھی ڈہان رہے کنھی کارن بس نہ بھی ہوں تو سوامی نتانند یال کہتے ہیں رام سنو یا مت سنو مو برہن کے بین درس آس میں لاغ رہے نتانند کے نین چاہے رام سنو یا رام نہ سنو پر مجھے آس ہے مجھے بسواس ہے اور ایسا ہی کبیر صاحب کہتے ہیں لگے لگائے لگ رہو مت ہو ڈام سنو ڈول اکھڑے کی کوڑی نہیں جمع کے لاکھوں اکھڑنا نہیں لگے رہنا ہے سن سے نہیں ہے بسواس بسواس ساتھ پریم کے ساتھ لگاؤ کے ساتھ ہردہ میں کبھی کبھی ایسی ہیلور بھی اٹھتی ہے کب درسن ہوگا کب ملنا ہوگا میرے سدگیر سے کب مل ہو ملنا جی گھڑی گھڑی پل پل تن چھیجے درسن بین کل نا درسن کے بین چین نہیں کیسے ملوں پیا اپنے کو پیا چتر میں کور سوام نیتان ان دیال کہتے کیسے ملن ہوگا وہ بڑے سمجھ دار ہے میں نہ سمجھ اس لیے اردھاس کی جاتی ہے بینتی کی جاتی ہے آپ نے بھائی میری کیونکہ مجھ سے بات نہیں بن سکتی ہے جو تم تیار تو تیرا مار تو مر جائیں نیتان اند حاجیر کھڑا حکم تمہارے مائیں اے میرے ستگرو آپ تیار تو تیرا اور مار تو مر جائیں مجھ میں بل نہیں ہے مجھ میں سامرتھ بھی نہیں میں کیا کر مجھ آپ پر بشواس ہے تیرا مجھ